نوازکار پنکہ ضرابط جی مارکٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے پنکہ جی آپ نے پچھلے دنوں کئی جنہت سے جنوی مانگوں کو اٹھایا تھا آپ بتائیں گے کہ ان مانگوں کا کیا سرگوہ ہے اور کیا اور آنگے کا آپ کا پلان ہے جناندل بھارت کی طرف سے ہم لوگوں نے سرگار سے یہ مانگ اٹھائی تھی کہ جو قرائے دار ہیں ان کا ایک مہینے کا قرائے مانگ کیا جائے ای ایم آئی جس پہ آدمیوں نے مکان و دکان و اسکوٹر اور تمام طرح کے جیبگاہ کے سادھن کرج لے کر اٹھائی تھی ان کو معاف کیا جائے بجلی کا ملد معاف کیا جائے سرینڈر جو اجلہ یوجنا ہے اس کے تحت معاف کیا جائے اور دو روپے کلو چاول اور دو روپے کلو گہوں ان کو اپلد کر آیا جائے تو سرکاروں نے یا یہ کہیں کہ جنتہ کی آباج پر سرکاروں نے ان مانگوں کو مان لیا ہے اور اس آبدہ کی گھڑی میں سرکاروں نے جنتہ کی مانگ کو اٹھایا ہے اور مانا ہے ہم اس کا سکریہ اور دھنوات آدھا کرنا چاہیے آپ نے جو پورے دیس کے لیے مانگوں کو اٹھایا تھا سا ہے اور کن کن راجوں میں یہ مانگ مانے گئی ہیں اور آنگنے والے سمیہ میں آپ یہ جو کرونا سے برسم پرستدیاں بن رہی ہیں اس میں اور آپ کیا جنہت کی پہل کرنے کے پراریوں میں سوچ رہے ہیں جی جنہت جیسے ہم لوگ نے کرایا مانگ کرنے کے لیے جو مانگ اٹھائی تھی اس میں دنلی سرکار اکتر پردی سرکار اور رائستان سرکار نے آج تک ابھی تک یہ مانگ مان لی ہے اور مکان مالکوں سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے قرائداروں سے مکان کا قرائد نال ہے دوسرا یہ ہے کہ ابھی بسم پرستدیاں ہیں لوگڈاؤن پورے بھارت میں ہیں اور اگر ہم ایک ویکتری سنکرمت ہوتا ہے تو اس سے سترہ ہجال لوگوں پر سنکرمت ہونے کی زمبابنہ بنی رہتی ہے تو ہم سب بھارت باسیوں کو لوگڈاؤن کی صدی کا پورا پالن کرنا چاہیے اور بھگوان سے پناتنا کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اس بسم پرستدی سے تیجائی سے اوبریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ جو دیش ہے جنتہ کی کمیوں کی بجے سے لاپروہی کی بجے سے گرت میں چلا جائے گا اس میں سرکاروں کا دوسر کم اور جنتہ کا زیادہ ہوگا تو جنتہ اپنے اوپر اتنا بڑا کلنک نالے کہ دیش گرت میں جائے وہ لوگڈاؤن میں رہے اور اگر کہیں سنکرمت بیکتی ہے تو اس سے دور رہے اور اسے اسپیتال پہنچانے میں مدد کرے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جناندولن سے جڑے کئی مددوں کو لے کر آپ نے اٹھایا وہ سرکاروں نے مانگوں کو مانا ہے تو اب آپ کو جناندولن آنے والے سمیے میں کس پرکار کی روپ رکھا بنائے گا اور کیا اس کا مقصد رہے گا جی جناندولن بھارت جو ہے گریب اور مدھم ورگی ہے یا ایسے ویکٹیوں کے عدیقاروں کی مانگ اٹھاتا ہے جنہیں باسترک تامیں عدیقاروں کی ضرورت ہے لیکن سرکار یا یہ کہیں کہ سرکاری جو تنتر ہے ان ویکٹیوں کی طرف آج تک دیکھ نہیں پایا ہے اور ان کی ضرورتوں کو نہیں سمجھ پایا ہے جیسا کہ لوگ ڈاؤن کے صدی میں دلی اور گاجی آباد سے لاکھوں آدمی سڑک پر اپنے گھر جانے کے لیے آگیا ہے سرکار کو سائد یہ آنکلہ نہیں نہیں تھا کہ دلی گاجی آباد میں کتنے مزدور فزے ہوئے ہیں اگر ایسا ہوتا سرکار کو گیان موتا سنگیان موتا تو نشی طور سے پہلے ببستہیں بنائی جاتی پھر اس طرح کے آدیش کو لاغو کیا جاتا تو جناندولن بھارت ایسے لوگوں کو چندت کر رہا ہے جنہیں واسطیبتہ میں ضرورت ہے کام کی اور یہ کام انہیں اپنے چھیتر میں ہی ملے نہ کی ہزاروں کلومیٹر دور تو آگلہ اس سے ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جناندولن کے تحت جو ایک تھی جوڑتا ہے ہم لوگوں کے سہیوب میں آتا ہے اسے اسی چھیتر میں جہاں وہ رہتا ہے کام اپلپتہ کرایا جائے پنکر جی آپ نے مارکٹ سنباز سے بات کرتے ہوئے اپنے جناندولن کے جنہت مدھوں کو وہ بتایا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیوار دھنیوار مارکٹ سنباز